خالص اجزاء سے تیار کردہ لذیذ برفی میاں چننو کی پہچان بن چکی ہے خود سائقہ برفی کو نہ صرف پاکستانی بلکہ بیرون ملک میں بھی پسند کیا جاتا ہے لذت سے بھرپور برفی کا احوال جانتے ہیں محمد اشرف قادی کی اس رپورٹ میں میاں چننو کی لذیذ برفی بھی جو کھائے تعریف کیے بغیر نہ رہ پائے کشی ہو یا تہوار ہر کوئی مانگے بار بار جیہاں خالص دودھ سے بنائی جانے والے میاں چننو کی برفی کے ملک بھر میں چرچے ہیں شہری شوق سے کھانے کے ساتھ اپنے پیاروں کو بھی توفے میں پیش کرتے ہیں مگر مہنگائی اور ریٹ زیادہ ہونے کی وجہ سے اب یہ برفی بھی عام آدمی کی پہنچ سے دور ہوتی جا رہی ہے گزشتہ سال کے نسبت سات سو روپے سے قیمت بڑھا کر اس سال آٹھ سو پچاس روپے فی کلو تک کر دی گئی ہے برفی جو ہے وہ بہت ہی لذیذہ قسم کی ہے اور بہت ہی جو ہے وہ خالص چیزوں کے ساتھ تیار کی جاتی ہے یہ برفی ہم نے یوکے بھی بیجی ہوئی ہے امریکہ بھی بیجی ہوئی ہے کنیڈا بھی بیجی ہوئی ہے وہاں ہمارے بہت سارے دوست ہیں رشتہ دار ہیں وہ جب بھی یہاں آتے ہیں وزرڈ پہ پاکستان آتے ہیں تو ہم ان کو توفیق طور پر یہ دیتے ہیں حالیس دودھ کو کھوئی میں تبدیل کرنے کے بعد دیگر لوازمہ شامل کر کے برفی کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کی شکل میں دکان کی زینت بنایا جاتا ہے بھرپور محنت کے بعد تیار ہونے والی برفی کی دکان پر شہریوں کا رش لگا رہتا ہے کوئی گھر والوں کے لیے تو کوئی بیرون ملک اپنے پیاروں کو بجوانے کے لیے خریداری کرتا ہے کیمبرامین راہی لبازی کے ساتھ محمد اشرف گادی آج نیوز خانے وال